ایک بہت دلچسپ خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ گرمیوں کی تاتیلات میں جہلم کے ایک ڈپٹی ڈسٹرٹ ایڈوکیشن آفیسر نے اسادزہ اکرام کو ہالی ووڈ اور بولی ووڈ فلمیں دیکھنے کی ہدایت دی اور یہ ایسی فلمیں ہیں جن کی کہانی درس و تدریز کے حوالے سے کافی موٹیویشنل ہیں اچھا جب اس ڈپٹی ڈسٹرٹ ایڈوکیشن آفیسر نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا تو سب سے پہلے ڈپٹی کمیشنر صاحبہ نے اس نوٹیفیکیشن کو موطل کیا بعد ازاں ڈپٹی کمیشنر صاحبہ نے اس ایڈوکیشن آفیسر کو بھی موطل کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ فرید میاں آپ نے اسی بات کو چھیڑا جس کے دکھ میں میں یہاں حاضر ہوا آپ کے بات دیکھئے جو بندہ کام کی ڈھنگ کی یا روایت سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے یہ مکھی پہ مکھی بار کے اس پر مزید مکھیاں مارنے والے فوراں اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں بھائی پوری دنیا میں جب ڈی رامے یا فلمیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں کوئی مقصود ہوتا ہے صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی اقدار کو سکھانا تہذیب کو سمجھانا انسانیت کو فروغ دینا اچھا معاشرہ ترتیب دینا اور پھر اچھائی کی برائی کے خلاف فتح اور دیگر ایسے کئی تربیت کے پہلو ہوتی ہیں جو کہانی کی صورت میں یوں بیان کیا جاتی ہیں کہ دیکھنے والا لطف بھی اٹھائے اور اس سے بھائی کچھ سیکھ بھی لے آج تو آپ سمجھ کی گئے ہوں گے سمجھ رہے ہیں آج اللہ جگل سے ہی اقل من لگتے ہیں بھائی اب مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک فلم کا مطلب یا فہاشی ہے یا عیاشی ہے اسی لیے بنانے والوں سے دیکھنے والوں تک کسی کا دھیان بھی ایسے موضوعات کی طرف جاتا ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایسی اصلاحی فلم نہیں بن رہی یا کوئی پروڈیوسر ایسا رسک نہیں لیتا تو بھائی جن ملکوں سے ایسی فلمیں بنای جا رہی ہیں اور یہاں بھی بیجی جا رہی ہیں اور دیکھنے کو بھی لجاتی ہیں وہ دیکھنی چاہیے ناظر میاں میں تو صرف فوڈ چینل دیکھتا ہوں اسی لیے آپ صرف جسم ہی بنا سکے ہیں میں تو ناظر ملک صاحب صرف اینیمل چینل دیکھ کر سو جاتا ہوں اچھا کرتے ہیں بھائی اپنوں کا پتہ تو چلتا رہتا ہے اچھا ناظر صاحب یہ تو بتائیے یہ آپ کے ساتھ کون مہمان ہیں آج آپ کیا سمجھ دیں ہیں اینیمل چینل سے آئے ہیں نہیں نہیں اے بھائی نہیں یہی تو ہیں وہ بیچارے دیپٹی ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر آہ راو عبدالکریم صاحب انہی کو تو معتل کر دیا گیا ہے آہ اب بیچارے کہہ رہے تھے کہ ناظر میاں کو ہماری بات تو کر ہی نہیں گا اب دیکھئے میں نے کیا برا کیا میں نے ایسی فلمیں بتائیں اپنے آسادزہ کو جن میں سٹورنٹس کے حوالے سے آسادزہ کے حوالے سے بہت زیادہ موٹیویشن موجود صحیح تو میں نے کہا یہ دیکھیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ہاں تو ڈی سی صاحبہ نے پکڑ کے معتل کر دیا ہائے ایسے ڈی سی صاحبہ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ جن فلموں کے بارے میں راو صاحب نے تذکرہ کیا ہے کم از کم ایک نظر ان فلموں کو وہ خود بھی دیکھ لیتی تو معتل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ایسے ڈی سی صاحبہ صرف اینک والا جن نہیں دیکھتی رہی ہے نہیں ناظر بھائی نہیں دیکھنی چاہیے فلمیں یہ ٹیچروں کو وہی رٹا لگانا چاہیے ایک دونی دونی دو دونی چار اسی میں پھنسے رہنا چاہیے ان کو دیکھئے بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبق دے جاتی بھائی اس کو دیکھ لیے میں کیا حرج ہے بلکہ حرج نہیں کیا مضائقہ ہے اس میں کونسی معتل کرنے والی بات ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلکہ کچھ ایسا حکومت کچھ آئی ہے کہ کوئی ایسا لاحہ عمل بنائے کہ یہاں پہ جو رائٹرز ہیں اور پرڈیوسرز ہیں فلم ساز ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ خدا رائے ایسی فلمیں بناو جو مختلف آداروں کی تربیت کر سکیں مگر کیا بدنسیبی ہے کہ یہاں جو جوہلا کا ٹولہ ہے وہ کہہ دیتا ہے ہم انٹرٹین کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہم کوئی سبق دینے نہیں بیٹھے ہوئے ارے جاہل ہو اگر ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں تو کیا مضائقہ ہے اور پھر ایک اور آپ کو بات باتا ہوں اور جب آپ ساتھ انٹرٹین کرتے ہوئے کوئی سبق دیتے ہیں تو وہ ذہنوں کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے الکل زیادہ پورا اثر ہوتا ہے حاضر صاحب پوری دنیا کے اندر بچوں کو کھیل ہی کھیل میں پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے دیکھئے نا ساری دنیا پھڑی ہو یہی دولے ہم جو ہمارا پھڑے ہیں آپ لمبی فیرست ہے پھر کبھی بات کریں گے آپ دیکھئے جتنے بھی ترقی آفتہ موالک ہیں وہ دھڑا دھڑ سکھا رہے ہیں فلموں کے ذریعے سائنس بتا رہے ہیں جوغرافیا بتا رہے ہیں آپ کو ہر طرح کی معلومات دے رہے ہیں ہاں جی بالکل فلموں کے ذریعے وہ خلا میں پہنچ گئے فلموں کے ذریعے وہ سمندر کی تہوں میں پہنچ گئے ہم اتھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تم اتنی بری بات ہے آپ کو دکھ نہ ہو نوکری تو میری گئی رول تو میں گیا ملک صاحب آپ کے موں سے رول کتنا اچھا لگا ہے اب نہ بھی محتل ہوتے تو آپ کی شکل سے لگ رہا ہے کہ آپ رول گئے ہیں پورا شیر بلکے سنائیں رولتے گئے ہیں چس بڑھی آئی اب تو ایک ایسے شخص ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں چس نکال لے ناظر ملک صاحب میں نے کہیں پڑھا ہے ما شاء اللہ خود پڑھا ہے آ نہیں سنائے سنائے مجھے یاد آیا کیا سن بیٹھی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جپان اور جرمنی تباہ ہو چکے تھے یہ فلموں کے ذریعے سٹینڈ ہوئے ہیں ارے واہ کیا اچھا سنا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر آپ کے کان کٹے ہوتے تو آپ تو جاہل رہ جاتے ہیں حلموں کے ذریعے آپ دیکھئے کہ بہت زیادہ تربیت کی جاتی ہے قوموں تیراموں کے ذریعے ہاں لوگ جو ہیں وہ تو مذہب سکھا رہے ہوتی ہیں اور ہم ایسے بدنصیب ہیں کہ ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ میں مذہب کے حوالے سے بھی لطیف خود بنائے ہوئے ہیں ارے واہی اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کرو اب یہ دیکھئے بیچارے صرف اتنا آرڈر کر کے تو موطل ہوئے بیٹھے ہیں ہاں 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 لنگے ایسی چیزیں تار پہ بیٹھ ہی ہوتی ہیں اور یہ موطل ہوئے بیٹھے ہیں موکری سے فارغ ہو کے تار پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سر جی میں تو یہ سوچ رہا ہوں جو انہوں نے انگلیش فلم میں لکھ کے دی ہیں شاید ڈی سی سیبہ کی سمجھ میں نہ آئی ہوں جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں گوگا جی جاہلوں والی بات یہ کیا مطلب ہے وہ ہیں ہی جاہل ارے بھائی وہ پوچھ رہے ہیں سمجھ میں انگریزی نہ آئی ہو ارے ڈپٹی کمیشنر ایسے ہی لگ جاتے ہیں ارے بھائی سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے تب جا کے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر لگتا ہے اور اس امتحان میں تو ہوتی ہی انگریزی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ہوتی ہی صرف انگریزی ہے اور ان کے پاس ہوتا کیا ہے اب آپ دیکھئے بھائی جو فلمیں انہوں نے کہیں جو سجیسٹ کی کہ بھائی یہ فلمیں دیکھیں آپ کو موٹیویشن ملے گی کافی اس میں آپ دیکھئے نا کہ وہ جو فلم ہے تارے زمین پر آمیر خان کی ارے کیا خوبصورت فلم ہے اوہ 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 کیا ایک اچھا سبق ہے اوہ اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی اور پھر آپ دیکھئے گوڈ ویل ہنٹنگ یار یہ ون کٹیگری کی موٹیویشنل اور حوصلہ دینے والی کہانی ہے کیا شاندار سٹوری ہے کہ ایک میت ٹیچر کی اور اس سے بھی بڑھ کر سیکھنے کی بھوک رکھنے والی ایک خاکروب کی اور اس سب سے بڑھ کر علم پھیلانے والے اور سیکھنے والے کی کنیکشن کی سٹوری ہے پھر دیکھئے آئی ایم کلام کیا خوبصورت ٹربیوٹ پیش کیا ہے پھر ہچ کی پھر ایم بیوٹیفل مائن ایک سے بڑھ کر ایک ماسٹر پیس ہے اور اس پہ مغتل کر دیا اس بے اچارے کو میں تو کہتا ہوں کہ آپ پینچروں کی دکان کھول لیجئے اور وہ بھی ڈی سی صاحبہ کے آفیس کے سامنے کھولیے ملک صاحب یہی بنتا ہے میرے جیسے بندے کا جو اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو اس کا یہی بنتا ہے روئیے کرنا ایک بھی آنسو نکلا تو آپ کا مو اس میں ڈوب جائے گا آپ میرے ساتھ ہیں یا مجھے ہتھی مروانے آئے ہیں نہیں بھائی آپ کے ساتھ اور ہم دردی بھی ہوئی ہے بڑی چونکتاب گئے ہیں شکریہ ملک صاحب صاحب یہ کہنے مالا تھا کہ آپ کا چہرہ تو کامی نظر آرہا موچھیں اور اینکی نظر آری ایک ہی یہ گوری بھائی ایران نے ایک مووی بنائی ہے جس میں بھائی اور بہن تعلیم حاصل کرتے ہیں جوتوں کا صرف ایک ڈھوڑا ہوتا ہے ان کے پاس دیکھئے کس محنت سے وہ بھائی اتارتے اور بیہن پہن کے دورتی ہے تعلیم کے لئے رونا نکل آتا ہے اگر کوئی احساس والا پناہ تو کہہ رہا ہے انہاں نہ روئیے گا نہ روئیے گا یا رونا نکلے تو پاس سابن رکھ لیا کریں دو تین آنسوں سے آپ کا موہ دھل سکتا ہے آپ نے کیوں کہا ان کو موٹیویشنل فلم میں دیکھیں آپ ان کو کہتے ہیں جدی راجپوت دیکھیں گجردہ ویر دیکھیں راہیندہ کھڑاک دیکھیں ماجو دیکھیں یہ گجر بڑھی اچھی ہے وہ دیکھ لیجئے یہ کون ہے ہمائیوں گجر بھائی جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا یہ ان کے پہلے شاگرد ہیں انہوں نے بلب ایجاد کیا تھا یہ بلب توڑ کے تو پھر فائرنگ کرتے تھے راہیندہ ان سے کہیں کہ ماجو دیکھیں ماجو ماجو کون ہے بہت بڑے حکیم ہوئے ہیں جنہوں نے کاجو دریافت کیا تھا اور پھر اس کے فوائد بھی بتائے تھے ماجو نے کاجو کے اب بھی تو پاگل ہیں آپ نے کیوں ایسی فلمیں ان کو بتا دی جن میں اس طرح کی سٹوریاں ہیں کہ استاد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور شاگرد کیا کر رہا ہے آپ ان کو وہ فلمیں بتائیں چھٹیاں ہیں گرمیوں کی وہ والی فلمیں بتائیں جس میں کوئی دس بارہ گانے تو ہوں ناظر صاحب آج کیا ہو گیا ہے آپ کو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیا بتائیں فرید میاں دل دکھ کیا ہے وہ تکلیپ ہو رہی ہے پلیز ایک تھنڈی بوتل منگوا لیجئے دیکھئے ذرا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر بھائی کسی ٹپٹی کمیشنر نے ملاوٹ کی طرف تو توجہ نہیں دی بھائی کسی بھی ٹپٹی کمیشنر نے اپنے شہر میں اوریانی اور بھاجی ختم کرنے کے لیے تو کوئی قدم نہیں اٹھائے کسی ٹپٹی کمیشنر صاحب نے پرائز کنٹرول کرنے کے لیے تو کوئی لاحہ عمل نہیں بنایا کیا کہنے کسی ٹپٹی کمیشنر نے اپنے شہر سے منشیات ختم کرنے کے لیے تو کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تو غیرہ اندوز ہی تو روک نہیں سکے روکا تو کیا روکا بھائی یہ موٹیویشنل ہوں یا کچھ بھی ہوں ایسی فلموں کی لسٹ کیوں جاری کی گئی ہے بتائیئے ارے خدا کے واسطے مکھی پہ مکھی مت مار یہ ایک مر جو گئی یہ دوسری ضرور مار نہیں ہے خدا کے واسطے نئی چیزوں کی طرف توجہ دیں لوگوں کو سکھانے کے لیے نئے راستے دونیں انہا آپ ادھر کھڑے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ بہنچوں کو تی بورٹ تھلے رہے گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کلیاں پروگرام ہمارے پی ٹی وی پہ لگتا تھا اس سے وہ بچوں کو سکھاتے تھے ایسا پروگرام بھی کوئی نہیں آرہا تو ہم کیا کریں اب جناب پلیوں سے مجھے یاد آیا اس میں جو راولے کا کریکٹر تھا وہ کہیں آپ تو نہیں ذکرتے ہلکا سا چہرہ ملتا ہے ویسے ناظرین یا لیتے ایک چوٹی سی فریک اوری بائی جان میں اتنی بلندی پہ نہیں جا سکتا جو کچھ بھی کھلانا نا آپ ادھر ہی کھلا دیں مجھے ایتھے دی پھر ایسے لئے ڈانگ دائی جے ہاں